اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ العمران سورہ نمبر تین میں آیت نمبر اناسی سے آیت نمبر اکیانوے تک تیرہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ لِبَشْرٍ اَنْ يُوْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَةِ ثمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّمِن دُونِ اللَّهِ وَلَاكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعِلِّمُونَ الْكِتَابِ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ کسی شخص کو لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ کہے گا تم رب والے بن جاؤ تو کہ تم اس کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اسے پڑھتے ہو وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذَا أَنتُمْ مُسْلِمُونَ اور وہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنالو کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو چکے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتِيتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قَالَ آَقْرَرْتُمْ وَآخَسْتُمْ لَا ذَالِكُمْ إِسْرِ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْحَدُوا وَأَنَمَأَكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِينَ اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے احد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا احد قبول کرتے ہو انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا اللہ نے فرمایا تو تم گوا رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گوا ہوں فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پھر اس کے بعد جو بھی مو موڑے گا تو ایسے لوگ ہی نافرمان ہیں اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ اَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعٌ وَقَرْحَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کا فرمابردار ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے قُلْ عَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ وَالْأَصْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْن لَهُ مُسْلِمُونَ آپ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ کے فرمابردار ہیں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے جبکہ وہ گواہی دے چکے کہ بے شک رسول برحق ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکیں اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا اُلَائِكَ جَزَاءُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَتَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ ان لوگوں کی سزا یہی ہے کہ ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لانت ہے خالدین فیہا لَا يُخَفَّفُ أَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اور اس لانت میں ہمیشہ رہیں گے ان سے نہ تو عذاب حلقہ کیا جائے گا اور نہ ان کو محلت ہی دی جائے گی مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور حالت کفر میں مرے ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا گرچہ وہ فدیہ میں دینا چاہے انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا محترم ناظرین ابھی آپ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر تین میں آیت نمبر اناسی سے آیت نمبر اکیانوے تک تیرہ آیتوں کا ترجمہ آپ نے سنا تیرہ آیتیں بھی آپ نے سنی خلاصہ کچھ یوں ہے کہ کسی نبی کے لیے یہ مناسب ہے ہی نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے حکمت کی باتیں سمجھائیے کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم ایک اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو ایسا نہیں ہوا پھر اسی طریقے سے تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ اہد و پیمان لیا ہے کہ ان کے زمانے میں جو بھی نبی آئے گا ان کی بات مانی جائے گی یہ کہا جائے کہ تمام نبیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اہد و پیمان لیا گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے اللہ کے نزدیک کوئی دین اگر ہے تو وہ اسلام ہی ہے جو اسلام پر چھلے گا جو اسلام پر مرے گا تو اس کا فائدہ ہے جو اسلام پر نہیں مرے گا مرنے کے بعد وہ ہمیشہ گھاٹے میں رہے گا کل قیامت کا دن ہوگا لوگ کیا کریں گے جو لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ فدیہ دیں گے فدیہ اس طریقے سے پورے زمین بھر کے سونا دینا چاہیں گے کہ اللہ پورے زمین بھر کے سونا لے لے اور ہم لوگوں کو چھوڑ دے لیکن یاد رکھئے وہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا یہ مختصر سا خلاصہ تھا مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے ہے مَاکَانَ لِبَشْرِنْ اَنْ يُعْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُبُوَهُ کسی بشر کے لیے مناسب نہیں ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ بشر کو ہی کتاب دیتا ہے انبیاء علیہ السلام بشر ہیں لیکن افضل البشر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بشر نہ پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک ہوگا یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اور جو لوگ بھی حکمت کی باتیں کیے ہیں وہ بشر ہیں انسان ہیں جناتوں میں سے نہیں ہیں فرشتوں میں سے نہیں ہیں اور تمام لوگوں کی دعوت توحید کی دعوت رہی ہے وَلَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلَّ اُمَّتِ الرَّسُولَنْ أَنِعْبُدُ اللَّهُ وَشْتَنِبُ التَّاغُوتِ سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر چھتیس کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا کہ تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجہ سے دور رہو تو تمام نبیوں کا رسولوں کا یہی پیغام تھا یہودیوں سے کہا جا رہا ہے ان لوگوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کہا عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں یہ لوگ بیٹے نہیں ہیں یہ لوگ رسول ہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھیجا ہے تو وہ لوگ کیسے یہ کہا سکتے ہیں کہ ایک اللہ کو چھوڑ کا میری عبادت کرو یہ ہو ہی نہیں سکتا اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ بات جو کرے وہ حکمت والی بات کرے آگے یہ ذکر ہو رہا ہے بما کنتم تعلمون الكتاب و بما کنتم تدرسون خاص طور پر کہ تم لوگ کتاب کو سیکھتے ہو اور تم لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہو پڑھتے ہو جانتے ہو علماء کی بڑی فضیلت اس کا بڑا مقام اس کا بڑا مرتبہ بیان کیا گیا کہ جانتے بوستے اگر تم لوگ ایسا کرو گے تو بڑا نقصان ہے اور سخت سزا ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا چلتا ہے اس آیت بغور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے آئیے ایک آیت اور لیتے ہیں سورہ علی بران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو چون سٹھ اللہ تعالی مؤمنوں پر احسان جتلاتا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہیں تمام انبیاء علیہ وسلم بشر ہیں انبیاء علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم لوگ فرشتوں کو رب بنا لو کبھی بھی نہیں کہا پھر اسی طرح مشرقین مکہ میں سے کچھ لوگ تھے فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالی کی بیٹیاں ہمارے لئے اللہ تعالی کے دربارے میں کچھ کریں گے جی نہیں جناتوں کی لوگ عبادت کرتے تھے تو کل قیامت کے دن فرشتوں سے بھی پوچھا جائے گا کیا آپ نے ایسا کیا کیا آپ نے یہ حکم دیا جی ہم نے کبھی بھی حکم نہیں دیا ہم نے کبھی بھی نہیں کہا جی ہماری عبادت کرو ہمارے طور طریقے پر چلو بلکہ ہم سب کی دعوت یہی تھی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ آخر یہ آیت کیوں اتری اور ان لوگوں نے تم کو حکم نہیں دیا کہ تم لوگ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو کچھ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فتح القدیر وغیرہ میں لکھا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کریں تو منع کیا جارہاں جی نہیں سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے عزت والا سجدہ اس شریعت میں بھی جائز نہیں ہے عزت والا سجدہ وہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں تھا تو فرشتوں نے ان کو عزت والا سجدہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا یہ آیت اتری یہ جی نہیں عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو اپنی شان میں غلو کرنے سے منع فرمایا کیونکہ عیسائی لوگ گمرا کیوں ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان میں غلو کرنے سے منع فرمایا ہے عیسائی لوگ گمراہ ہو گئے تو ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب و حدیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3445 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمئے عمر یقولو على الممبر کہ انہوں نے سنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے ممبر پر کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لا تطرونی کما عطرت النصار ابن مریم فإنما أنا عبدو فقولو عبداللہ ورسولو تم لوگ میری شان کو اتنا مت بڑھا دینا جس طریقے سے نصارہ نے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھا دیا تھا وہ غلو کیا تھا فإنما أنا عبدو بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اس کا بندہ ہوں فقولو عبداللہ ورسولو تو تم لوگ کہو عبداللہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کافی اچھا ہے کل قیامت کا دن ہوگا دنیا کے اندر بھی آپ عفظر البشر ہے اور عفظر الخلائق ہیں سب سے بہتری مخلوق ہیں کل قیامت کا دن ہوگا آپ کو بھی بڑا مرتبہ ملا ہوا ہے شفاق کا حق آپ ہی کو حاصل ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے تمام نبیوں سے لیا گیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ تم لوگ ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے تو نبی کی شان میں ایک حدیث اور سن لیں صحیح بخاری کتاب الرقا کتاب نمبر اکیاسی حدیث نمبر چھہزار پانس سو پائنس سٹھ حانس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں يَجْمَعُ اللَّهُ أَنَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا فَيَقُولُونَ تو وہ لوگ کہیں گے لَوِسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِن مَكَانِنَا کاش کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے شفارش کرتے کہ وہ ہم کو اس جگہ سے آرام دے دیتا تو وہ لوگ آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اپنی روپ ہو کی اور آپ پہلے ہیں اب البشر ہیں لوگوں کے آپ باپ ہیں تو آپ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے شفارش کیجئے تو آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے لَسْتُ هُنَاكُمْ میں وہ نہیں کر سکتا وَيَسْكُرُ خَطِعَتَهُ اور اپنی غلطی وہ یاد کریں گے آدم علیہ وسلم کہیں گے کہ آپ نوح علیہ وسلم کے پاس جائیے تمام کے تمام لوگ نوح علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ کو اللہ نے پہلا نبی پہلا رسول بنایا ہم لوگوں کے لئے اللہ سے شفارش کر دیجئے کہ اللہ اس تکلیف کی جگہ سے ہم کو آرام دے دے تو نوح علیہ وسلم کہیں گے لَسْتُ هُنَاكُمْ میں یہ نہیں کر سکتا اور اپنی غلطی کو یاد کریں گے اپنی خطا کو یاد کریں گے اس کے بعد نوح علیہ وسلم کہیں گے کہ آپ عبراہیم علیہ وسلم کے پاس جائیے عبراہیم علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے لوگ کہیں گے کہ آپ کو اللہ نے خلیل اللہ یعنی اپنا دوست بنایا کچھ ہمارے لئے اللہ سے سفارش کیجئے وہ اپنی غلطی اور اپنی خطا کو یاد کریں گے اور کہیں گے میں یہ نہیں کر سکتا موسیٰ کے پاس جائیے سب لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ تو قلیم اللہ ہے اللہ نے آپ سے بات کی ہے آپ ہم لوگوں کے لئے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ استقلیف دے چیز سے ہم لوگوں کو نجات دے دے یعنی ہم لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہو جائے موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نہیں کر سکتا اور اپنی خطا کو یاد کریں گے جائیے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لستو ہناکم میں یہ نہیں کر سکتا آپ لوگ سب جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے ہیں پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے تو کتنا بڑا مقام کتنا بڑا مرتبہ یہ تمام لوگوں کا حساب و کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاری سے شروع کیا جائے گا آپ سجدے میں گر جائیں گے کہا جائے گا عرف عراس اکثر اٹھائیے سل توتہ مانگیے دیا جائے گا کل یسمع کہیے سنا جائے گا وشفا تو شفا شفا شفارش کیجئے شفارش قبول کی جائے گی بہرحال قیامت تک اب جو ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب کسی نبی کی نہیں چلنے والی ہے تو آپ ہی بتائیے کیا کسی اور انسان کی چل سکتی ہے نہ کسی کی چلی ہے اور نہ کسی کی قیامت کی صبح تک چلے گی چاہے وہ اپنے وقت کا نبی ہی کیوں نہ ہو عیسی علیہ السلام بھی جو آئیں گے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے بلکہ وہ آکے سور کو قتل کریں گے ٹکس کو ہٹا دیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر قرآن و حدیث پر وہ عمل کریں گے اس لئے ناظرین اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے اپنی بات کو کبھی بھی مت رکھئے کسی بڑے سے بڑے نیک آدمی ولی ہو بزرگ ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے ان کی بات نہیں چلے گی آگے غور کریں آیت نمبر 83 سے 85 تک اللہ کے نزدیک دین دین اسلام ہے جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا تو اسلام اللہ کا مذہب ہے اللہ کا دین ہے پہلے انسان کا بھی مذہب اسلام ہے تمام نبیوں کا مذہب دین اسلام ہے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام مکمل ہوا ہے پورا ہوا ہے شروع نہیں ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام شروع نہیں ہوا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 آج کے دن ہم نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا نعمتیں پوری کر دی اور تم لوگوں کے لئے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر کے ہم راضی ہو گئے تو دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے اور قیامت کی صبح تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی کوئی اور شریعت اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگ اسلام کو چھوڑ دیں پھر ان کو احساس ہو کہ جی ہم نے غلط کیا دوبارہ توبہ کرنا چاہے توبہ کر سکتا ہے بے شک جن لوگوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وہ اسے بہت سخت سزا ہے اسلام کے اندر جو مرتد ہو گئے لیکن اگر اس نے توبہ کی اس کو احساس ہو گیا کہ جی ہم نے غلط کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے گا انسار میں سے ایک آدمی مرتد ہو گیا اور مشرقوں سے جاملہ لیکن بعد میں اس کو افسوس ہوا ارے اللہ کا دین ہم نے چھوڑ دیا پھر اس کے بعد اس نے خبر بھجوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احلی من توبہ کیا میرے لئے کوئی توبہ ہے کیا میں واپس آ سکتا ہوں تو اس پر یعیت اتری کہ ہاں اگر ان لوگوں نے توبہ استغفار کر لیا تو اللہ نے ان کو معاف فرمایا اب اس کے بعد ذکر ہے آیت نمبر نبے اور اکانوے میں موت کے وقت کافر کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرے گا اور قیامت کے دن کسی قسم کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کو لوگ دینا چاہے کہ اللہ تعالیٰ یہ لے لے اور ہم کو چھوڑ دے اللہ بالکل ایسا نہیں کرے گا اس لئے آخرت کی تیاری کرنی ہے تو یہیں تیاری کرنی پڑے گی وہاں کوئی یہ کہے کہ اب ہم کو حق سمجھ میں آ گیا ہم نے حق کو مان لیا تو وہ چیز مانی نہیں جائے گی ایک حدیث کے اندر ہے کہ جو لوگ حالت کفر میں مرے ہیں تو اس کی نیکی بھی قبول نہیں ہوگی لیکن مرنے سے پہلے پہلے اگر اس نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام پر ہیں اسلام کی حالت میں ان کی موت ہوئی ہے تو دنیا کے اندر جتنے بھی وہ نیک کام کی ہیں جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے تو اللہ سب کو قبول کر لے گا یعنی نیک عامال کو اللہ قبول کر لے گا ان کا نیک عمل برباد نہیں ہوگا ایک حدیث پر اور کریں جو لوگ حالت کفر پر مرے ہیں تو ان کی نیکی بھی خراب ہو جائے گی یہ برباد ہو جائے گی کل قیامت کے دن نیکی بھی کام نہیں آئے گی صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر دو سو چودہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے یا رسول اللہ ابن جدعان کانا فی الجاہلیہ یسل الرحیم ویطعم المسکین فہلزاک نافعو آیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں صلح رحمی کرتا تھا مسکینوں کو کھلاتا تھا اس کو یہ چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی کیونکہ اس نے کبھی نہیں کہا میرے رب کل قیامت کے دن مجھ کو معاف کر دینا توبہ سے مراد کیا اس سے مراد وہ توبہ ہے جو موت کے وقت کو ہی کرے فیرون جب ڈوب رہا تھا تب توبہ کر رہا ہے اب میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں تو ایسی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا کب تک توبہ اللہ قبول کرتا ہے ایک حدیث کے اندر آیا سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر سیتیس حدیث نمبر چارہزاد دوسو تیرپن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں ان اللہ عز وجل لَيَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے اس وقت تک جب تک کہ غرغرا شروع نہ ہو جائے جان کرنے کا عالم نہ آ جائے روح نکلنے کا وقت نہ ہے اس وقت تک بھی توبہ کو اللہ قبول کرے گا اس وقت بھی اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اللہ ان کے اسلام کو قبول کرے گا جب تک کہ غرغرا شروع نہ ہو جائے جہاں غرغرا شروع ہو گیا روح نکلنے کا وقت آ گیا اب وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے اسلام کو قبول نہیں کرے گا اس کے توبہ کو قبول نہیں کرے گا آگے گور کریں کہ وہاں وہ زمین بھر کے بھی سونا دینا چاہیں گے کہ اللہ تو یہ لے لے اور ہم کو چھوڑ دے اللہ نے کئی آیتوں میں کہا یہ جی نہیں ایسا کیسے ہوگا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو تئیس قبول نہیں کیا جائے گا ان سے جو وہ دے رہے ہیں معافضہ اور شفارش بھی کام نہیں آئے گی سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر اکتیس لا بیعون ولا خلال اس دن کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی وہاں ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا لیکل امرئیم منہم یوم ایزن شانی یغنی سورہ ابراہ سورہ نمبر اسی آیت نمبر سیتیس ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اپنے لیے ہی وہ سوچ رہا ہوگا ایک حدیث پر اور غور کرتے ہیں حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین کتاب نمبر پچاس حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پانچ حنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالی لِأَهْوَنِ اَهْلِ النَّارِ عَزَابًا لَوْ كَانَتْ لَكَ الدُّنِيَا وَمَا فِيهَا أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهَا فَيَقُولُ نَعْمْ فَيَقُولُ قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَازَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمْ اللَّا تُشْرِكَ وَلَا اُدْخِلَكَ النَّارَ فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ حدیث کے اندر آیا اللہ قیامت والے دن ایک جہنمی سے کہے گا اگر تیرے پاس دنیا بھر کا زمین بھر کا سامان ہو سونا ہو تو کیا تو پسند کرے گا کہ زمین بھر کے سونا دے دے اور تو آگ سے بچ جائے تو وہ کہے گا کہ ہاں میں تو یہ چاہتا ہوں اللہ کہے گا نہیں دنیا میں میں تُس سے کہیں آسان چیز مانگا تھا تُس سے بہت آسان چیز مانگا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کر تو میرے ساتھ تُو نے شرک کیا تو شرک سے باز نہیں آیا تو وہاں دیکھئے لوگوں کے حالت خراب ہونے والی ہے کن کی؟ جو حالتِ کفر وہ مرے تو ناظرین اکرام ایمان سب سے بڑی دولت ہے خاتمہ ایمان پر ہو توحید پر ہو اسی کے لئے دعا کریں اللہ ہم لوگوں کو خاتمہ ایمان پر کریں آمین آمین